اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے بیڈی ٹاؤن کراچی کی کچھ اچھی باتیں اور کچھ بری باتیں جو ان ریسن ڈیز میں ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں تو پہلے تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کا مو میٹھا کر آ کے سب سے پہلے آپ کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کروں اور اس کے بعد جو بری باتیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو آگاہ کر دوں تو میرا نام اسمان خلیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤزنگ اسوسیئیٹ جہاں ہم کرتے ہیں آپ کے گھر کے خریدنے کے پروسیس کو بہت ہی آسان اچھی خبر کی سب سے پہلے بات کروں تو بیڈی ٹاؤن کراچی نے بیڈیا ہائٹس جو کہ ٹو بیڈروم اپارٹمنٹ تھے ان سب کا فائنلی پوزیشن ہینڈوور کر دیا ہے ٹاور اے اور ٹاور ایچ کا آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے ہیٹس تھے علی ریاض ملک نے بھی کچھ دن پہلے یہاں کے وزیٹ کیا ساری چیزیں کمپلیٹ تھیں اب فیلحال لوگوں کو کیز سرمنی کر کے لوگوں کے ہینڈوور کر دی ہیں چابیا بہت جلد یہاں پر یہ والا ایریا اب آپ عبادی کی طرف دیکھیں گے کیونکہ بہت ٹائم پہلے سے بیڈیا کو یہ پوزیشن دے دینا چاہیے تھا لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا لیکن فائنلی بیڈیا ٹاؤن کراچی نے بیڈیا ہائیٹس کا پوزیشن ہینڈوور کر دیا ہے تو اگر تو آپ لوگوں کے پاس اے اور ایچ میں رکھا ہوا ہے تو آپ لوگ ضرور اپنے چارجز پہ کر کے چابی آپ ہینڈوور لے لیجئے دوسری گوڈ نیوز کی بات کروں تو بیڈیا ٹاؤن کی شان بیڈیا ٹاؤن کا سیمبل بیڈیا ٹاؤن کراچی خوبصورتی میں جو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے وہ اپنے گیٹ کی وجہ سے آتا تھا بیڈیا ٹاؤن کراچی نے لاسٹ ائر یہاں پر بہت زیادہ کرٹیسم دیکھا اور یہ گیٹ جلا دیا گیا تھا لیکن فائنلی کہتے ہیں کہ ہر بری رات کے بعد ایک اچھے دن کی شروعات ہوتی ہے اسی طریقے سے بیڈیا ٹاؤن کراچی نے اس برے دن سے نکل کے آج کے دن اپنے اس گیٹ کو واپس سے اوپن کر دیا ہے اب جتنے بھی جنرل پبلک ہیں وہ اس مین گیٹ سے انٹری اور ایکزیٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت گیٹ انہوں نے واپس سے بنائے ہیں اور تیسری اور اچھی خبر جو کہ پرانی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو بار بار یہ چیز کلیر کر دی جائے کہ جو پلوٹس ہیں جن لوگوں کے ریڈی فور کنسٹرکشن تو ہیں ان کے اوپر کوئی بھی قسم کا منٹیننس چارجس چارج نہیں ہوگا اور جن جن لوگوں کے بل بھی پانی کے آئے ہیں ان سب کے ایک موڈریٹ بل آئے ہیں یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دس ہزار بارہ ہزار کا بل آجائے گا پانی کا ایسا نہیں ہوا منیمم ریشو میں آکے دو ہزار دھائی ہزار تک کے یا ہزار تک کے لوگوں کے بل آئے ہیں اب آپ لوگوں کے ساتھ جو بری خبر ہے پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کی جائے جو ایف بی آر کی ویلیویشن تھی انہوں نے فائنلی اپنی اتنے ٹائم بعد ایمنڈمنٹ کرنے کے بعد جو چینجز سامنے لے کر آئے وہ بیٹ آن کراچی سے جو لنگ تھی چیزیں اس کو بلکل بھی چینج نہیں کیا جو دسمبر میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا جو ریٹ اناؤنس کیا تھا وہی آج بھی وہی لاغو ہوگا تو پریسنڈ ون پریسنڈ ٹو آپ کے پریسنڈ ایٹھ اور نائنٹین والے ان لوگوں کا جو ایف بی آر ویلیو کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو چکا ہے باقی کی جتنی کیٹیگری موجود ہے وہ سب کی سب نارمل ریٹ ہے ان میں کوئی اتنا میجر چینج نہیں آیا اس کے اوپر پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن میں ابھی آنے والے ایک دو دنوں میں اس کی ڈیٹیل ویڈیو کیونکہ اب یہ فائنلائز ہو چکا ہے یہی ایمپلیمنٹ ہوگا تو کس کس پروپرٹی کے اوپر کیا کیا ٹیکس اور کیا وائٹ منی شو کرنی پڑے گی یہ ساری میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ شو کر دوں گا لیکن اگر کسی کو ابھی انسٹینڈ دیکھنا ہے تو میری پرانی ویڈیو جو موجود ہے اس میں اگزیکلی وہی سیم باتیں ہیں اور اگزیکل ریٹ بھی میں نے اس میں منچن کیا ہوا ہے دوسری بیڈ نیوز کی بات کروں تو وہ بہریہ ہائٹ سے ریٹیڈ ہی ہے بہریہ ہائٹ کے جتنے بھی کسٹمر موجود ہیں چاہے وہ ٹاور اے سے لے کر ٹاور ایل تک ان سب کسٹمرز کو بہریہ ٹاؤن کراچی نے کومن ایڈیا چارجز آپ کو آج نہیں تو کل بعد میں بہریہ ٹاؤن کراچی چارج کرے گا جو کہ چھے سو سکوئر فٹ کا ایڈیا ہے جو کہ بہت بڑا ایڈیا بنتا ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ بہریہ ہائٹ کو بہت کھلا اور وسیع کر کے انہوں نے بنایا تھا ان سب چیزوں کے بہریہ ٹاؤن کراچی نے اس دفعہ دو ہزار روپے پر سکوئر فٹ کے حساب سے لوگوں سے چارج کیا ہے جو کہ بہریہ اپارٹمنٹ وہاں پر بھی اس طرح کی اوپن سپیس موجود تھی لابی تھی ریسیپشن کا ایڈیا تھا بہریہ نے اس ٹائم لوگوں سے چارج نہیں کیا تھری بیڈروم اپارٹمنٹ تو ایکسٹر لینڈ بھی مفت میں لوگوں کو دے دیئے لیکن اس دفعہ انہوں نے تھان لیے کہ کچھ مفت میں نہیں دینا کیونکہ مہنگائی ہو سکتا ہے اتنی زیادہ ان کو لگ رہی ہے کہ اب ہو چکی ہے ایکچل میں بھی تو تیرہ لاکھ روپے کا لوگوں کو بل محصول ہوا ہے کہ اگر آپ کو چاوی ریسیف کرنی ہے تو آپ کو یہ تیرہ لاکھ روپے کے چارجز پے کرنی ہی کرنے پڑیں گے اور تیسرا پوزیشن چارجز والوں کو جتنے لیٹر بہریہ نے بھیج دی ہیں اور جتنے ٹی سی ایس کا خرچہ بہریہ ٹاؤن نے ان کے اوپر لگا دیا ہے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بہریہ ٹاؤن کی جو کوسٹ وہاں لگ گئی ہے بہریہ ٹاؤن کراچی آپ لوگوں سے پوزیشن چارجز کی مد میں اس کو بڑھا کے ریکور کر لے گا شاید اس سے زیادہ ریکور کریں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جل سے جلد اپنے جو چارجز ہیں وہ پے کر دیجئے نہیں تو بہریہ ٹاؤن کراچی پھر اپنے پوزیشن چارجز انکریز کرنے جا رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں اس کے فوراں بعد ایف بی آر سے لیٹڈ جو بھی اس ٹائم کرنٹ ویلیو انہوں نے کر دی ہے اور کیا چینجز انہوں نے اس ایف بی آر کی ویلیوشن میں کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو اگر تو آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی پریس کر دیجئے اپنا بات بات خیال رکی گا خداحافظ